اسلام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اسلام پر جو علمائیں وہ کہتے ہیں کہ نظریات اور عقائد کی اصلاح جو ہے اس لئے اسلام آیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تذکیہ نفس کے لئے آیا تھا اسلام کچھ لوگ مقاصد و شریعہ کے بارے میں وہ پانچ پوائنٹس بتاتے ہیں کہ پانچ چیزیں ہیں تو اصلی مقصد کیا ہے شریعہ کا اسلام اسلام نے تو سب صحیح مگر ایک 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 پہلو کو لیلت نے جیسے ہاتھی دیکھا نابینوں نے تو ایک کا ہاتھ ٹانگوں پر پڑا اس نے ہاتھی ترہا ستون کی ترہا ہے اس نے اسمول کو دیکھا اس نے گاوز اور رسے کی ترہا ہے بات سب بھی ٹھیک تھی مگر ایک ایک بات کو لے کر بیٹھتے ہیں عقائد و نظریات کی اصلاح کے بھی جایا ہے تذکیہ نفس کے لئے بھی ہے عبادات بھی ہیں معاملات بھی ہیں حکومت پر بھی قابو حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا میں غربہ بھی چاہتا ہے باتیں سب ٹھیک ہیں مگر ایک پہلو پر اتنا زور دیکھتے ہیں دوسرے پر حوصل ہو جاتے ہیں وہ برات سفر پیش کرتے ہیں انبیاء اللہم سلام دل دین لے کر آئے نا وہ سب کا مشہد ایک کام یا بھی ہوئی یا نہیں اس عمد کی قسمتی اپنی ہوئی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین جو ہے نا ان کو نافذ کیا جائے اور جو تعووت ہیں تعووت سے مراد ہر شخصیت ہے کاوبوت ہو یا دین ہو یا انسان ہو کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مقابلیں اپنے قوانین جاری کرتے ہیں تعووت تھی نا تھی یہی بھر پیغمبر کہتا ہے اللہ کی بندگی کرو اور بندگی میں پھر ساری زندگی آ جاتی پوری زندگی اس کہنا غلام بن کر گذارو کسی معاملہ میں تم مرضی نہیں کرتے ہیں اپنی قسمتاری سے دس بچار ہو جاتے ہو بچوں میں بیٹھے ہو حافظ میں بیٹھے ہو روزی کمار ہو عدارت میں ہو جہاں بھی تم ہونا ہر وقت تم اب خدا سے بندے ہو وہ تمہارا حاکم ہے جو اس نے حکم دیا ہے اس کی اطلاع یہی اسلام ہے اسلام نہ ہی اپنے آپ کو حوالے کرنے معنی عربی میں اسلام کا سپورٹ جو عربی سے اپنی خود مصاری سے باعدہ جاتا اللہ کے حوالے اپنے کر لیتا اسلام پر اللہ ہے رب العالم تو اس کو complete way of life کی طرح ہی رکھا جائیں منعات جو ہے نا وہ نظریات کی صلاح سے پہلے رہے میں کچھ خیالات ہی ہوتا ہے نا مومنوں کے قادر ان خیالات سے اس کی زندگی اچھا جہا نا تابیر ہوتی لن پر اگر اس نے ملی ہے کہ مرنے کے بعد کوش نہیں کوئی خدا نہیں کوئی حدایت نہیں اتاری تو پھر وہ بے لگامی وڑا ہوگا وڑایت کا نام وڑا ہے جو سمدھے گا نہیں میرے اوپڑے خاتھ میں اس نے مجھے با مقصد پیدا کیا اے جن میں نے خیالات میں کڑے ہونا اس نے رحمری چلیے میرے لئے کتابیں ہوتا جائیں اس کی زندگی کیا رو بیٹا کرو اس کے سانتے میں ڈال جائے گا خیالات نظریات کیلئی ہے جو نہیں کہ دماغ کے کونیں گٹھے رہتے ہیں وہ پر ساری زندگی کو اپنے کابو ملے گئے جیسے خیالات ہوں گے اسے رنگ میں ڈال جائیں یہ جو مرے ہا نا کہ ایمان علاق ہے ہم علاق اسی لئے کہ لوگ سمجھیں کہ ایمان جو ہے علاق جی ہے نہیں ایمان ہی تو بنیاد ہے ہمارا خلا کو مانتے کر اس کا حکم جو نہیں مانتے رسول کو مانتے اس کی اداعات چون نہیں کہتے یہ ماننا ہمارا اسی لئے بیکار ہے کہ ہم نے اس محل رکھا باب دادے تھے کہ رسول سچے ہیں حکم کو نہیں مانتے تو امار صلی اللہ علیہ وسلم رسول تو اسے بھی جیلی آیا کہ اللہ نے حکم دیا ان کی اداعات جو وہ کہتے ہیں مانا تذکیہ نفس بھی کوئی عائدہ شعبہ نہیں کہ وہ کسی خان کامے جاتے رالمی کا نفس پاک ہوتا ہے ایک شاہستہ زندگی گزارنی جو نا کہ آپ ہلا روزی تمہارے وہ بھی تذکیہ نفس کا ایک ہوتا ہے بچوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ساتھ سری زندگی گزار رہے ہیں اسی میدان میں ہونا تذکیہ اربیز بان میں دو ہی مانے جیتا پاک کرنا اور نش ورما جو چیزیں نہیں ہونی چاہئیں ان سے اپنے ہاتھ کو پاک کرنا جو ہونی چاہئیں ان کو اپنے ہاتھ ادا کرنا یہ خان کامے بیٹھے جو تکیہ نفس کرتے ہیں امری زندگی میں ہمیں اسے ہم بتا دیکھا خرب ہوتے ہیں ساڑھے کام گندے ہوتے ہیں پھر کچھلے وظیفے پھر پڑھ سے رہتے ہیں اسے سمجھے ہمارے لطیفے جاری ہو گئے ہیں بے لطیفے جاری ہو گئے ہم نے زندگی میں کوئی اثر نہ نہ رہا تو ہم نے کچھ آسیت تحریب نہ ہوتی ایک آیت کی تشریح اور کر دیں وہ جو تو اس کو کس کانٹیکس میں انٹرپیٹ کیا جائے گا یعنی کیا وہ حد ہے جس کے بعد یا حاکم یا جو بھی لیڈر ہے وہ کافر ہو جائے گا اس کی کیا شرط ہیں یہ آیات جو ہیں یہ تو آپ دیکھیں نا جو سیاقربہ یہود کے برہ میں آئی ہیں جو بھی یہ جرم کرے گا اس پر لگو ہو جائیں بیان وہاں یہی ہے کہ تورا تو تاری ان کو حکم ہوا کس کے مطابل پیس رہ کرو انجیر ہوا رو اس کے مطابل پیس رہ کرو ان لوگوں نے امر نہیں کیا ان کا اچھانے جن لوگوں نے امر کام پر نہیں کیا وہ ظالم ہیں آج کے مسلمانوں پر کس طرح ہوتا ہے آج کے مسلمانوں پر کس طرح اطلاف ہوتا ہے آج کے مسلمانوں پر کس طرح ہی ہوگا اگر تو صرف وہ حکم کی نافرمانی کر رہا ہے مگر مانتے ہیں کہ اگر وہ سمنا چاہے کہ نہیں اس کو کوئی درست بھی کہنا اس کو رو کرنے شریف کے مقابل ان تردیل پر کافر ہی ہو دیں گی اگر یہ حد نہیں نہ وہ پار کرتے مانتے ہیں کہ یہ قوانین زمانے کی مسلمانی پریشر کہنیتے ہیں اپنی کو جائی مانتے ہیں شریف کو بالا مانتے ہیں بلکت صحیح مانتے ہیں پھر کافر نہیں نہ ہوتے علاق اکر ہم ملکاترون ہیں یہ سبسلات اللہ حدیث سیم اللہ ملوانی نے اس ونوان پر بہت رکھا دیئے جو نئے لوگ اور کھڑے ہونا اور مغیدہ اکمرانوں کو کافر کہتنے ہیں ان کے خلاف دیاز کے قدرے یہ غلط بات غلط ہے؟ ہاں غلط ہے یہ بات ہے ان میں سے کوئی اجڑت نہیں کہتا مانتے ہیں بہت کہ اکمرہ قطور ہے مجرور ہے لیکن بہت سی بار ایسے دیکھا کئی ملکوں میں کہ اسلامی قوانین کے خلاف وہ قانون بناتے ہیں اور سریح بالکل یعنی جیسے دونس میں آج سے پہلے چار شادیاں حرام تھی بولیگنی حرام تھی تو اس میں تو کھلا تضاد دیکھتا ہے کونفلکٹ ہے یہاں پہ تو اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں یہ وہ کوشک جہاں کی بیٹا گنجاز ہے جو آیت ہے نا یہ تعداد اضوال کے بارے وہ آیا کندیشنل ہے ہم نے کھلی خوٹی بھی آیت نہیں یہ بتا آپ پڑھیں نا وہ آتا لیند ختم اللہ تک سے رو پڑھیں اگر تم اندیشہ محسوس کرو کہ یتیموں سے ویسے انصاف نہیں کہتے ہیں تو ان کی ماہوں سے نکاح کرو وہ مدینہ میں اس وقت ستر صاحبہ شہید ہو گئے بیوہ ہوتنے رہے ہیں یتیم بچے ان کا ہنگامی حل بتایا کہ اگر تم ویسے تم اندرکی یتیموں سے ہمارا کیا رشتہ بیچارے مرباد ہو جائیں گے تو ان کی بیوہ جو ماہیں ان میں تھے کہ ایک دو 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 چین اپنے نکاح میں لے آؤ وہ یتیم جو ان کو سر پرکشی مل جائے گی یہ لوگ جو یاشی کرنا لگا ہے یہ ایک چیز ہی مضاقی کرتے ہیں اگر انساب نہیں کرتے آیت میں یہ بات نہیں ہے وہاں تو بات ہے کہ اگر تم میں ڈارا ہے کتنا ہم یتیموں سے انساب تو یہ دو تین چار مستثنہ ہے یا مرضی کے اوپر ہے کیا ہے دو شادیاں استثنائی صورت ہے یا کر سکتا ہے آدمی اگر وہاں بات یہ بیان ہوئے انساب کی انساب تو ہونی چاہیے نہیں کوئی یتیم رہ گئے ہیں یا خاندان میں کوئی بھائی پاس ہو گیا اس کی بیوہ دوسرا بھائی دکھا کر لیتا ہے کوئی واقعی ضرورت ہونی چاہیے لیکن جو آدمی لذت کے لئے کرتا ہے وہ غلط ہے لذت کے لئے تو آپ دیکھیں جیسے اللہ تعالی شرک برداد نہیں کرتا انسان ان میں عورتوں کی خطر بھی برداد نہیں ہے یہ مطبوری ہے کہ ہم کر لیتا ہے بجانی چپ رہت نہیں ورنہ ان کی لئے میرے ہوتے بھی دوسری دیوی کی طرف تو جو پھر پساب ہی پسام لیکن حضرت ہماری اسلامی تاریخ میں تو ایسے نہیں ہے صحابہ کرام نے تو کیش کب یہ کی برحالت ہونا تو یہی چاہیے یہ کی دیوی ہو اس سے ہی ساری محبت ہو ساری توجہ ہے کہ پیار اس کو آیا ہے کہ خامد اس کی یہ کی دیوی سب پیار دونا ہے صحابہ کرام نے تو کسی نہیں نہیں صحابہ میں دیکھنا جس نے کیا کوئی نہ کوئی ہنگامی حالات تھے جن سے نبزنے کیلئے کرنا پڑا کچھ بند ہیں جنہوں نے جیسے مغیرہ بن شعبہ نے ہزار بیوی کی ہے اب ان کو کوئی ازاد نہیں تھی تین سو کمواری کی ہے چار سو بیوہ کی نہیں یہ کیا بات صحیح ہے کچھ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ حاکم کے لئے یعنی چار کی شرط نہیں ہے وہ اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے طب 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 سب کے لئے چار اس سے آگے نہیں چار ملاللہ یہ ایک وقت میں چار کی بات ہے کہ پوری زندگی میں چار کر سکتا ہے نہیں ایک وقت کرتے ہیں زیادہ کر سکتا ہے کر سکتا ہے بلا وجہ اطلاق دے بلا وجہ اطلاق دے تو نہیں گناہی اس میں ابن حضم کہتے ہیں کہ یہ آٹھ شادیاں اس آیت سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ آٹھ شادیاں جائز ہیں دو چار چار گونوں میں نہیں حضم کا یہ خیال بچا درست نہیں وہ جو اکٹھا کر لیا دو دو چار تر اٹھا کر لیا یہ کوئی اچھا حضرت کیا صحابہ اکرام نے واقع ضرورت کے تحت کی تھی ضرورت کے تحت تو نہیں کی نہیں بتایا نا کس نے ضرورت کے تحت پھر حضور کو جو اداد تھی وہ بھی ضرورت تھی کہ نبی اللہ السلام کے ذمہ جو کام تھا دین کی اشاعت مردوں کا محافظہ اپنے سنبھالا ہوا تھا عورتیں جب تھی ان کے پھر یہ کہتا ہے سہل کھول گا ہے کہ ہر قبیلے کی عورتیں اپنے قبیلے کی دانا اور اس سے یہ بیوہ عورتیں تھی مر سیدہ آرام سے آکر وہ بیٹیاں ان سے دین سیکھتے تھیں بڑا کام انہوں نے کیا ضرورت کام از وعدے میں تہرار نے تنبھالا یہی لئے سورہ آزاد میں پڑھیں وَذْكُرْنَا مَا يُطْلَا فِي بِيُوْتَكُرْنَا مَنَا تمہارے گروہ من جللہ کے یاد پڑھی جاتے ہیں یہ سکھاؤ لوگوں کو لیکن ہرنا کماری عورتیں تھوڑی سی ابھی لیکن زیادہ حدیث ہیں اور زیادہ نہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا باقیوں سے اتنا نہیں آتا آپ نے کچھ ازواج تھی ٹھیک ہے نا اس میں صرف حضرت عائشہ کا زیادہ ذکر ہوتا ہے نہیں حضرت عائشہ کی تک لوگوں نے پھر جو زیادہ کیا خدیثے بھی ان سے مقاہل پوچھے زیادہ نے ذہان بھی بڑی دیکھتے ہیں کیلتے عائشہ پڑھے نا صلی اللہ تعالیٰ سلمان مزیر عبداللک تفسیر قرآن عزیز بہت اشکال مثل ان سے حال لیکن حضرت آگے سمجھ میں آتی ایک تو شیخین پہلے بی بی فاطمہ علیہ السلام کا رشتہ مانگ لیتا ہے یہ کمزوری بات ہے زیادہ سمیوں نے پھر آئی یہ پاکٹ چل رہا نا یہ اتنی سابق باتیں نہیں تو پھر حضرت عمر حضرت علی کی بیٹھی کہ حضرت عمر نے کیوں شادی کی تھی یہی بات سیاہ کہتے ہیں لیکن کیسے انہوں نے بات ملائی انہوں نے رشتہ مانگا تو آپ نے کہا انہاں صغیرہ فاطمہ تو چھوٹی ہے تمہاری عمر زیادہ وہ کہتے فاطمہ کے مقابلہ میں کہا کہ عمر بڑے ہیں یہ چھوٹی ہے مگر اس کی بیٹی پھر بعد میں وہ عمر کے لئے حرار ہوگی یہ سب باتیں انہوں نے ہی بنائی ہی بچہ لے رو سندہ نیٹی اچھا ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہ مسلمانوں کے زوال کے بارے میں کسی نے کہا کہ قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے مسلمان زوال پذیر ہوئے کسی نے کہا کیونکہ انہوں نے جہاد چھوڑ دیا اس لئے زوال پذیر ہوئے کچھ انہوں نے کہا کہ اختلافات کی وجہ سے ہو گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریزن ہیں ہم اتنے آج گرے میں ہیں ڈاؤن فال میں ہیں یہ بات ہے نا پھر خرابی شروع ہو گیا اس کے نتیجے میں سب ہو گیا جہاد بھی چھوڑ گیا قرآن سے بھی دوری ہو گیا تو اس کی نص کیا ہے بنیادی خرابی جو ہے نا جس کی نشان رہی مولانا محضی صاحب نے کی بہت لوگ اختلاف کرتے ہیں کی میننجمنٹ میں جو حضرت عثمان رنی سے لگیس ہوئی انہوں نے جو حضرت وقر عمر کے عزمانے کے گورنر سے جن کی سلام میں بنی خدمات تھی حضور کے پرانے ساتھی سے علاقے فتح کیا تھے چھے سال سے انہوں کو نہیں تبدیل کیا کام ٹھیک چلتا رہا جب بدلہ اور اپنے خاندان کیا تھے لوگ جن کی دین میں کوئی خدمات نہیں تھی نا عمر سے ورید بن اکبہ جیسے شراب پی کر نماز پلائیت کا اور پڑھنی ہے بیوچی میں پھر کوڑے مارنے پڑے اس سے اپنے جگہ سے نہ بس کوئی لگی اس کی ہنسی میں خرابی پیدا ہوتی وہیں سے بگڑ گیا غیر مسلم بھی جو اعتراف کرنے کی ہے نظام جو حضور کے ساتھیوں سے بھی یا تیس صاحب سے زیادہ نہیں چل سکا اس میں کیا بنی میں چلنا پھر یہ کہنا ہوسک انظام میں خرابی نہیں تھی چلانے والے ہاتھ ان سے رکھتے ہیں جب پہلے دو حضور صحیح چلاتے رہے تو کوئی خرابی نہیں بس ان کی باب سے پھر یہ خود بھی شہید ہوئے اس کے بعد کبھی موقع نہیں آیا پھر رجوع کرنے کا یا پھر صدرنے کا خراب ہوتے جائے جیسے عمر بن عبدالعزید کا دو سالہ دور آ رہا انہوں نے پھر بلکل پہلی کی طرح سالہ چاٹھ ضرورت کر لیا پھر حضرت عمر عزید قدمانہ روم کو یاد آ گیا کہ بلکل اسی طرح ہی نادلو انصاف ہو گیا اہستہ اہستہ روم کے ذہن سے بیٹا اسلام کے نظام ہونے کا تصور نکل گیا یہ بن گیا ایک مذہب یہ ایک دھرم ہے کچھ عقیدہ ہیں کچھ پودا پھاٹ ہے اور اما بھی اسی میں ارز گیا حکومت اور زندگی کے دوسرے معاملات سب جو ذہنوں کو اس کے ذہرے سے نکال دیا یہ پھر امت ایک اور ہی راستے پر چل پڑی دین و سیاست کے انتظار جو ہے نا حکمران اور دین جو اکٹھا جب ہوگا نا تیری دنیا میں بڑھ کرتا ہے کرنا نہیں میری لئے کیا ہدایت ہے ہمارے جیسے جو لوگ ہیں جو فل ٹائم نہیں ہیں اس میں ان کو بڑھ کریں ہمینے کیا ہدایت ہیں آپ کی ہے جو طب ہوں گے ہے 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 موسیقی